بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنری بیالوجی چپٹ نمبر ٹوئنٹی سائن میں نے اس انوارمنٹ کے اندر آج ہم ڈی فورسٹریشن اور انوارمنٹل پروشن کے بارے بے تھوڑا سی بات کریں گے تو جو ڈی فورسٹریشن کسے کہتے ہیں مطلب درختوں کی کٹائی جسے آپ عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں یا اگر ہم انگلیس میں کہیں گے تو کلیرنس آف واسٹ ایریا فورسٹ کافی زیادہ علاقہ اور جنگل کا وہ پورا صاف کر دیا جائے صحیح اور اس کا مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے لنبر یعنی لکڑی حاصل کرنی ہو یا پھر پلانٹنگ سبسٹانس وہاں پہ ہم نے لگانا ہو یا پھر وہاں پہ گھر بنانا ہو یا پھر گریزنگ اینیملز کے لئے کوئی جگہ بنانا ہو ساری ڈی فورسٹریشن ہے کلیرنس آف واسٹ ایریا آف فورسٹ ٹھیک ہے فور اینی ریزن کہہ سکتے ہیں کسی بھی ریزن کے وجہ سے ایون اگر آپ کہہیں کہ وہاں پہ اپنے فصل ہوگا نہیں ہے کوئی اپنے کروپس اپنے گروہ کرانے ہیں تو وہ بھی ڈی فورسٹریشن کیٹیگری کے اندر آئیں گے نہیں ملدہ اسے پھر ہم ڈی فورسٹریشن کہیں گے اور سب سے ملدہ میجر جو ایشو پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ڈی فورسٹریشن جو پاکستان میں وہ کیوں ہو رہی ہے جس میں پاپلشن ایکسپلورین کا بہت بڑا رول ہے کہ ہمارے عبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے اور جو سیٹیز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں ان سیٹیز گروہ کرتے جا رہے ہیں ملدہ ان کی باؤنڈری لائن بہت بڑھتے جا رہی ہے جگہ جگہ انسانی عبادی جا کے عباد ہو رہی ہے وہاں پر پھر درخت ہو گئی کٹائی ہو رہی ہے ملدہ وہاں سے درخت صاف کیا جا رہے ہیں اور پھر اس کا بہت بڑا نقصان ہے ٹھیک ہے جسے ہم آگے دیکھیں گے کیا کیا نقصانات اس کے ہوتے ہیں لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگلوں کے فائدے کہہ کے ہیں how they are helpful تو کافی reasons کے وجہ سے ہمارے پاس اس کے benefits کیا کر ہم بات کریں سو سب سے پہلے تو ہمیں اکسیجن سپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کاربن ڈاکسائیڈ کو وہ use کرتے ہیں ٹھیک ہے اکسیجن کی سپلائی کرتے ہیں اور کاربن ڈاکسائیڈ کو use کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں یہ ملدہ food provide کر رہے ہیں ٹھیک ہے lumber لکڑی اس سے ہمیں ملتی ہے صحیح ہے اور ہم اس کے علاوہ اپنے جو کہہ لیں گے fuel کے طور پر بھی use کرتے ہیں ٹھیک ہے ان سے ہمیں fuel بھی ملتا ہے food lumber fuel ملدہ جلانے کے کام آتی ہے اس کے علاوہ ہمارے furniture سے بنتا ہے جتنا بھی گھر کا furniture ہے وہ سارا لکڑی سے بنتا ہے سو ملدہ کافی طریقوں سے یہ انسانی آبادی کو یا انسانوں کو فائدہ دے رہی ہے ملدہ جنگلات فائدہ دے رہے ہیں اس کے علاوہ جنگلات کا ایک پس پر فائدہ یہ ہے کہ یہ environmental buffer ہیں environmental بفر اب بفر کیا کر آپ کو تھوڑا بہت ڈیو بفر کہتے ہیں کہ جو بفر ہوتا ہے نا کمیسٹری کے اندر اس کے اندر ہوتا ہے کہ بفر اس سلوشن کو کہتے ہیں جو پی ایچ میں چینج کو ریزسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نام ملدہ آپ اگر ایسیڈ ڈالیں گے تب اس کی پی ایچ چینج نہیں ہوگی اس میں بیس ڈالیں گے پھر بھی پی ایچ چینج نہیں ہوگی بہت تھوڑا بہت چینج آتی ہے اس میں similarly اگر ہم environment کے لحاظ سے چلیں ماحول کے لحاظ سے تو اگر ماحول میں جنگلات نہ ہوں تو یا تو پھر یہ ہوگا دن کو بہت زیادہ گرمی ہوگی اور رات کو بہت زیادہ سردی ہوگی ٹھیک ہے ملدہ جو بفرنگ پراپرٹی ہے وہ کس کے وجہ سے جنگلات کے وجہ سے ہے ٹھیک ہے یہ بیسکل کے لئے کرتے ہیں کہ سردی اور گرمی کو کم کرتے ہیں ملدہ جسے اب کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے تیمپریچر کی ہارشنس ہے ہارشنس ملدہ جو سخت پن ہے اس کو کم کرت گرمی نہ زیادہ سردی لاتے ہیں اور ایسا دیکھا گیا کہ ان علاقوں میں جہاں پہ ڈیزرڈ جہاں پہ سہرہ ہیں وہاں پہ دن میں شدید گرمی پڑتی ہے اور رات کو ایک دم ٹھنڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم واپس میدانی علاقوں میں آئیں تو وہاں پہ تقریباً تیمپریچر جو ہونسا ہے وہ نارمل رہتا ہے ٹھیک ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے تو یہ environmental buffers ہیں اس کے علاوہ رین کے اندر ان کا بہت بڑ ہوتی ہیں کیوں؟ کیونکہ they are the important source ذریعہ ہیں for evaporation یعنی ان میں سے بخارات اڑتے ہیں اور پھر جب بادل ان کے قریب آتے ہیں تو وہاں پہ رین بارش وہاں پہ برستی ہے اس کے علاوہ ہمیں بہت ساری medicines ان سے مل رہی ہیں صحیح کہ بہت سی ایسی medicines ہیں جو ہم اپنی کہہ لیں کہ use کرتے ہیں مطلب اپنی medical field کے اندر وہ انہی کے سورسز مطلب پلانٹس کے سورسز ہمیں ملتی ہے اور اس کے علاوہ they are provide کہہ لیں کہ community forest community جو ہنسی ہے is کہہ لیں کہ most diverse کہہ لیں کہ جو جنگلات کے اندر آپ کو ہر قسم کے organism ملیں گے جس میں آپ کے انسیکٹس بھی ہوں گے پھر producers ہوں گے پھر consumers primary, tertiary, scannery consumers ہوں گے مطلب کافی زیادہ ان کے اندر کہہ لیں کہ diversity ہوتی ہے forest کے اندر اگر ہم forest کو destrike کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ habitat loss ہوگا پھر آہستہ آہستہ جو species ہیں وہ endanger ہونا شروع ہو جائیں گے اور آہستہ so اس طرح بھی forest ہمارے لئے بہت important ہیں اس کے علاوہ they ایک اور بڑا جنگلات کا بہت بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں سلاب سے بچاتے ہیں ٹھیک ہے سلاب نقصان دے سلاب جیسے آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہ زیادہ پانی کو absorb کر کے evaporate کر دیتے ہیں صحیح تو flood سے safe رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو زمین کا کٹاؤ ہے اس سے روکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ soil erosion کہہ سکتے ہیں soil erosion کہ جو اگر جنگلات نہ ہو تو ہماری زمین یعنی آپ نے بھی دیکھو گا جب بارش ہوتی ہے ایسا علاقہ جہاں پہ گھاس وغیرہ نہ ہو تو وہاں پہ پھر نشان پڑ جاتے ہیں پانی بہنے کے نا تو اسے ہم کہتے ہیں جنگلات کا کٹاؤ اس طرح وہ دریا جن کے ترخت نہیں ہوتے تو وہ ایسا سا کاٹتے جاتے ہیں مطلب ان کی زمین ہوتی ہے وہ کاٹتے جاتے ہیں اس سے ہم soil erosion کہتے ہیں اس سے بھی ہمیں بچاتے ہیں صحیح تو اس طرح مطلب کافی زیادہ فائدے ہیں یہ تو کچھ ہیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا مزید بھی ہم کافی اس میں چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں صحیح اب تو یہ ڈی فورسٹ سوری یہ فورسٹ کے فائدے ہیں تو اگر ہم ڈی فورسٹ کریں گے تو پھر یہ ہی نقصان میں دیں گے ٹھیک ہے مطلب سیلاب آنا شروع ہو جائیں گے سوال ایرائین ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں مطلب میڈیسنز نہیں ملیں گی فورسٹ کمیٹی ڈائیورسٹی لاس ہو جائے گی بارش کم ہوگی جو کہلیں کہ سردی اور گرمی وہ تیز ہوگی مطلب دن کو زیادہ گرمی ہوگی رات کو زیادہ سردی ہوگی ٹھیک ہے ہمیں فورڈ لمبر فیول فرنیچر وغیرہ کے لئے سمان نہیں ملے گا اکسیجن کاربن ڈائیسٹ کا لیول زیادہ ہو جائے گا مطلب یہ سارے نقصانات ہیں اگر ہم فورسٹ کو ڈی فورسٹیشن کر دیں مطلب اگر ہم جنگلات کا کٹاؤ کر دیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک ٹرم ڈی فورسٹیشن کی اے فورسٹیشن کہتے ہیں جنگلات کا لگانا ٹھیک ہے مطلب ایسی جگہ پہ جہاں پہ پہ پہلے کوئی درخت نہ ہو تو وہاں پہ جنگل لگانا ٹھیک ہے جس کی اگزیمپل ہے آپ کے جو پاکستان میں چھانگا مانگا کا جو جنگل ہے چھانگا مانگا ٹھیک ہے تو وہ اے فورسٹیشن وہاں پہ پہ پہلے درخت نہیں تھے تو وہاں پہ وہ درخت لگائے گئے ہیں اور لائن سے لگائے گئے ہیں صحیح اور یہ ایک ٹرم ہے جو کہ ڈی فورسٹیشن کے اگینس ڈیوز ہوتی ہے اگر ہم اس کو ایکسپین کریں تو اسے کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ آف اسٹیبلشمنٹ آف فورسٹ اسٹیبلشمنٹ آف فورسٹیشن کے اگر ہم پہلے کبھی فورسٹ نہیں تھے ٹھیک ہے اور یہ پلانٹنگ سے ہی ہوتا ہے مطلب آپ جا کے پودے لگاتے ہیں پھر پودے درخت بنتے ہیں اور درخت پھر جنگل کا روپ دھارتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو فورسٹ ان کلائمنٹ کا بھی ہم نے ایڈیا لے لیا ہے کہ جو فورسٹ نہیں ہوں گے تو پھر جو کہلیں کہ انورمنٹل بفر کا پارٹ تھا مطلب جو ٹمپریچر کو مینٹین رکھتا ہے وہ مطلب لاس ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر فورسٹ اور ڈائیورسٹی کا بہت بڑا لنک ہے کہ اگر فورسٹ کٹائی ہوگی تو پھر جو کہلیں کہ بہت سی سپیشیس جو جنگلوں میں رہتی ہیں وہ ایسا زیادہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے ان کے کافی اگزمپلیں ابھی بھی ہیں لائک وائٹ ٹائگر جو کہ یہاں پہ مری کے علاقوں میں پائے جاتا تھا مری کے جنگل تھے اس میں وائٹ ٹائگر تھا اور جو جو وہاں پہ آبادی شروع ہوئی تو انہوں نے پھر جنگلات کا کٹاؤ بھی کیا پھر وہ آبادی کی طرف آتا تھا تو انہیں مار دیتے تھے ٹھیک ہے تو یہ بہت بہت بڑا کہلیں کہ نقصان ہے اور ڈیورسٹی کا ڈیورسٹی پہ فورسٹ یا ڈیفورسٹیشن کا صحیح یہ ابھی چھوٹ سی اگزمپل بھی ہے کہ اب جب جنگلات کاٹ دیتے ہیں تو پھر آپ کو بعد میں فیل ہوتا ہے کتنا بڑا ڈیمیج ہوا ہے صحیح اب ہم چلتے ہیں پولوشن کے اپر پولوشن اگین ایک بہت بڑا چیلنجنگ پرابلم ہے مارڈرن ایج کے لیے پولوشن پولوشن کسے کہتے ہیں کہ مطلب کسی بھی چیز کا نا آپ کے ماحول میں زیادہ ہو جانا ٹھیک ہے کہ مطلب اگر میں ایک اگزمپل دوں آپ کو کوئی بھی ایسی چیز ہے مطلب جو ضرورت سے زیادہ ہو جائے ایون اچھی چیز ہی کیوں نہ ہو اگر وہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے گی تو وہ نقصان دے ثابت ہوگی ٹھیک ہے جس طرح اگر ہم کہیں نا چینی تو چینی یعنی شگر جو آیا وہ آپ کو انرجی دے رہتی ہے لیکن اگر باڈی میں شگر کا لیول زیادہ ہو جائے گا تو پھر نقصان دے ٹھیک ہے اگر وہ کم ہو جائے گا وہ بھی نقصان دے ٹھیک ہے پولوشن کو اگر ہم جنرلی کہیں تو ایکسس آف اینیتھنگ اس کالل پولوشن لیکن اگر ہم بک کے لیہا سے چلیں آپ کے تو وہاں پہ یہ ہے کہ یعنی کوئی بھی ایسا پروڈک ہے ٹھیک ہے جو کو بھی چیز پروڈیوس ہو جس کا نقصان ہو ٹھیک ہے ہیومن لائف کے پر اور دوسرے لیونگ سسٹم کے پر ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ جو لکھا ہے دب بی فاؤننگ آف انوارمنٹ بی فاؤننگ آف انوارمنٹ انوارمنٹ بی فاؤننگ ای سٹ بی فاؤننگ آف انوارمنٹ بی ریب سات بی فاؤننگ آئی این بانوارمنٹ بی فاؤنین ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہے یا بھی ہو بھی سکتی ہے may be harmful to human life and other living organisms harmful to living life and other organisms ٹھیک ہے یہ مطلب definition of pollution کی کہ انوارمنٹ کے اندر کسی بھی ایسی چیز کا جمع ہو جانا یا جمع ہونا جو کے ہیومنز بنا رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب جن کا جو سورس ہے وہ ہیومنز ہے اور وہ لیونگ لائف کے لئے harmful ہو یا پھر دوسرے انوارمنٹ کے اورنیزم کے لئے harmful ہو تو اسے ہم pollution کہتے ہیں تو اگر ہم pollution کی types discuss کریں تو اس میں پھر آپ کے پاس تین types آ جاتی ہیں جس میں سوچے پھلے atmospheric pressure ہے atmospheric pollution ہے جو کہ air کے لحاظ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر water pollution ہے مطلب جو water کے لحاظ سے اور last میں land pollution ہے جسے اب زمینی آلودگی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ہوای آلودگی پانی کے آلودگی اور زمین کے آلودگی ٹھیک ہے مطلب pollution کا آلودگی اور دوسرے میں کہتے ہیں اگر ہم ایر پولوشن کے پر بات کریں ایٹموسفرک پولوشن جو کہ ایر ہے تو اس میں کہہ لیں کہ بی فاؤلنگ آف اینیتھنگ پرڈیوز با ہیومنز ان دا ایر ٹھیک ہے ویچیز اور می بھی ہارمفل لیونگ ٹھنگز اور اورنیزم اسی کو موڈیفائی کر دیں ہم ان دا ایر کر دیں گے تو یہ پھر کس کے لئے ہو جائے گی ایٹموسفرک پولوشن کے لئے ہو جائے گی اور جو چیزیں پولوشن کاز کرتی ہیں ٹھیک ہے انہیں ہارمفل سبسٹانسزوں سے ہیں ہارمفل سبسٹانسز انہیں ہم پلوٹنٹس بھی کہتے ہیں مطلب جو پولوشن کاز کر رہے ہیں اس میں بہت سی چیزیں جو گیسز ہوتی ہیں انڈسٹریل ویسٹ ہے خاص طور پر جو چیمنی سے لنکر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کاربن ڈیکسائیڈ کا بزادہ جمع ہو جائنا ٹھیک ہے جو پاپولیشن ہوں بزادہ ایکسپلوڈ ہو رہی ہے تو اس کے ویسے کاربن ڈیکسائیڈ لیول انکریز ہو رہا ہے تو وہ بھی پلوٹنٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے تو اس میں کچھ بڑے بڑے کہلیں کہ ایر پولوشن کہنا بہت بڑے بڑے کہلیں کہ سائیڈ افیکٹس آ رہے ہیں جس میں ایک اوزون ڈپلیشن ہے اور گرین ہاؤس افیکٹ ہے جو ہم پڑھیں گے اس میں اگر ہم اوزون ڈپلیشن کے بارے میں بات کریں اوزون ڈپلیشن تو اوزون کسے کہتے ہیں بلا اوزون بیسیکلی ایلو ٹراپک فارم او اکسیجن کہتے ہیں مطلب او تھری مالیکل ہوتا ہے یہ نا اس طرح ٹھیک ایٹیزن او مطلب یہ اکسیجن ایٹم ہے او سے مراد کہیں یہاں بھی اکسیجن ایٹم او تھری اس کا یہ سٹرکچر فارمولا یہ اس کا مالیکلر فارمولا ہے سو اوزون ڈپلیشن میں کہتے ہیں کہ جو اوزون ہے یہ ڈپلیٹ ہوتی ہے ڈپلیٹ سے ماں ختم ہو رہی ہے ہمارے جو کہہ لیں کہ ہماری سٹریٹوسفیر ہے ٹھیک ہے اگر ہم اوزون ہمارے جو اٹموسفیرن کے بہت سی لیئرز ہوتی ہیں تو اس میں جو اوزون ہے وہ سٹریٹوسفیر کے ٹاپ پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو بسکلی فنکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ تقریبا ارث ہے نا ارث سے اگر یہ ارث کا سرفیس ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تا جو اس کا ڈسٹنس ہے وہ آلموسٹ ہوتا ہے دس سے پچاس کلومیٹر ٹھیک ہے ٹین ٹو فیفٹی کلومیٹر ہوتا ہے یہ فرام دا سرفیس آف ارث اور وہاں پہ یہ اوزون لیئر ہوتی ہے صحیح؟ اور اوزون لیئر کا جو فنکشن ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ultrawallet uv rays اور دوسری جو harmful rays ہوتی ہیں اس سے بچاتی ہیں ٹھیک ہے یہ مطلب it protect from harmful radiations جس میں کون سی اگزمپل ہے uv یعنی ultrawallet rays جو کہ مطلب نقصان دے ہیں ہماری مطلب cancer causing بھی سے ہم کہتے ہیں carcinogenic rays ہوتی ہیں یہ ٹھیک ہے اب ڈیپلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے molecules ہوتے ہیں جس کی اگزمپلز ہیں جس میں بار بار اگزمپلز دیتے ہیں cfc's کی cfc's means chlorofluorocarbons مطلب یہ ایک category ہے chemicals کی جو کہ ہم اپنے refrigerator میں جو گیس ہوتی ہے اس میں موجود ہوتا ہے یہ refrigerator کے علاوہ ہمارے جو scents ہوتے ہیں اس میں موجود ہوتا ہے ہمارے جو perfumes ہیں اس میں موجود ہوتا ہے یہ تو یہ chlorofluorocarbons بسکلی کرتے ہیں they produce oxygen radical ٹھیک ہے مطلب یہ سارے ملکے کیا کرتے ہیں klorine radical بناتے ہیں radical سے بات کہ it has an unfaded electron ٹھیک ہے klorine radical بناتے ہیں اور یہ klorine radical جو انسا ہے وہ پھر O3 کے ساتھ react کرتا ہے کس طرح like یہ cl radical it reacts with O3 and it makes Ocl plus O2 ٹھیک ہے مطلب اوزون کا مالکل ٹوٹ گیا پھر جو Ocl ہے یہ دوبارہ oxygen radical اور klorine radical کے اندر ریلیز ہو رہتا ہے اور پھر klorine radical دوبارہ کے یہ continue رہتا ہے تو اس طرح مطلب یہ بار بار اوزون کا مالکل توڑتا رہتا ہے ٹھیک ہے اور صرف ایک کلورین جو سے مالکل ہے اوزون مالکل کو توڑ سکتا ہے مطلب اتنا زیادہ یہ ڈسٹرائنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ملین اوزون مالکل سے وہ ایک کلورین ریڈیکل سے ٹوٹے جا سکتے تو اس طرح اوزون ڈپلیٹ ہو رہی ہے اس طرح اور ان کے جو سورسز ہیں مین دیڈ اور کلورو فلورو کاربن اوزون تو اس طرح کی گیس پر پپندی ہوتا کہ مطلب جو ہماری اوزون ہے وہ سیف رہے اور ہم الٹر والیٹ ریز کے ذریعے سے بچ سکیں جو کہ ہماری سکن کے لئے ڈینجرس ہے ہماری لیوینگ اوزون کے لئے ڈینجرس ہے ہمارے مطلب پورے کہلیں کہ ایکو ہاؤس افیکٹ ٹھیک جسے ہم گرین ہاؤس افیکٹ کہتے ہیں گرین ہاؤس افیکٹ کے بارے میں پڑھتے ہم اس سے پہلے آپ نے گرین ہاؤس دیکھ ہے ہم اگر آپ کو تھوڑا بہت گرین ہاؤس کا ایڈیا ہو نہیں ایڈیا تو گرین ہاؤس کیا ہوتا بیسی اگر میں پودے بنا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں جو پلانٹ ہوتے ہیں اس طرح گرو کر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور موسٹلی ان کو ایک خاص سبز رنگ کی چادر ہوتی ان کے پر انہوں نے ڈالی ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب ان کا جو کلر ہوتا ہے وہ گرین ہوتا اس شیٹ کا کلر گرین ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے ہم گرین ہاؤس کہتے ہیں گرین ہاؤس اور اس گرین ہاؤس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اندر کا جو تیمپریٹر مطلب باعت سے سنلائٹ آتی ہے اندر پر دی ہے ٹھیک ہے اور جب یہ واپس جانے کوشش کرتے تو یہ تیمپریٹر ہو جاتی ہے واپس ریفلیکٹ ہو جاتی ہے اس طرح یہ واپس اس کی ریفلیکشن ہو سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اندر کا تیمپریٹر ہوتا ہے یہ آلموسٹ ہوگا 35 ڈی سنٹی گریٹ اور جو باہر کا تیمپریٹر ہوگا وہ کتنا ہوگا 30 دیگری سنٹی گریٹ ٹھیک ہے اس طرح تیمپریٹر کا ڈیفرنس ہو جاتا ہے اسے گرین ہاؤس کہتے ہے کہ ایک لیئر سی ہوتی ہے جو کے لائٹ کو اندر انٹراب کر جاتی ہے اور اس طرح پھر جو پلانٹ ہوتے ہیں وہ جل 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 گرو کرتے ہے لائٹ کا ایفیکٹ ہوتا ظاہری بات ہے سی ملر کنڈیشن جو ہماری ایٹموسفرک پولوشن کے وجہ سے ہمارے ایٹموسفر میں بھی آرہی ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے بہت سی گیس ہیں جس میں چمنیز سے ہماری انڈسٹری سے گیس نکل رہی ہیں ہمارے آٹو موبائل سے نکل رہی ہیں ہمارا جو فیول کمبسچن ہو رہا ہے لکڑی جلاتے ہم یا پٹروز جلاتے ہیں گھر میں سلینڈر بگر استعمال کرتے ہیں سوئی گیس استعمال کرتے ہم ٹھیک ہے وہ ہو گیا اس کے لبے سپریز ہو گئے بہت سے یہ سارے چیز سے اوپر جا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے جو ایٹموسفیرز میں جمع ہو ہو جائے گی مطلب یہ گیس ہوں گی پھر جب انکومنگ لائٹ ہو گی یہ انٹراب ہو جائے گی اور اس کے ویسے جو ٹمپریچر ہے ٹھیک یہاں پہ جو ٹمپریچر ہے وہ ہوتر ہو ہو جائے گا مطلب سکھو جائے گا ٹھیک سن سے زیادہ radiation absorb کریں گے and the atmosphere temperature rises جو atmosphere temperature بڑھنا شروع ہو جائے گا and this is known as greenhouse effect which is due to air pollution air pollution greenhouse effect ہو رہا ہے اور مطلب جو اس میں gasses ہوں گے وہ greenhouse gases ہوں گی greenhouse gasses مطلب ساری gasses نہیں ہیں مطلب ساری gasses میں carbon dioxide ہے ٹھیک ہے nitrogen dioxide ہے پھر اس کے علاوہ alkanes ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب جو کہہ لیں کہ جس میں methane ethane propane وغیرہ ہیں ٹھیک ہے اور مطلب جسے آپ hydrocarbon gases کہہ سکتے ہیں hydrocarbon gases تو greenhouse gases یہ ہوتے ہیں کہ greenhouse gases are those which prevent heat to escape out of them ٹھیک ہے نہیں they actually کیا کرتے ہیں یہ prevent heat to escape out of them ٹھیک ہے مطلب ایک دفعہ ان میں انرجی انٹراب ہو جاتی ہے تو وہ پھر ان کے اندر ہی رہتی ہے اور وہ پھر مطلب temperature increase کر دیتے ہیں مطلب وہ hotter کرنا start کر دیتے ہیں اسے آپ greenhouse effect کہتے ہیں سو یہ آج کا لیکچر ہوگیا ہمارا ایٹموسفیرک پلوشن کے بارے میں اور اس سے پہلے ہم نے تھوڑا بہت ڈیپ فورسٹیشن کی بارے میں بات کی نیکس لیکچر کے انہا ہم ایسید رین وارٹ پلوشن اور پھر تھوڑا بہت دیکھیں گے ہیلتھ ڈیزیزز کے بارے ڈسکس کریں گے گا ڈسکس